اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میں نیو بلاگ تو آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ میری مرگیوں کی حراق ہے یہ تیرہ نمبر فیڈ ہے اور مکس دان ہے تو دونوں کو میں نے مکس کر دی ہے تو تھوڑی سی ابھی ڈال دیتا ہوں تو دو ٹائم ڈال رہا ہوں ایک ٹائم صبح اور ایک ٹائم ان کو باندھ کرنے سے پہلے تو اس کا ناثر بھی ہونا شروع ہو گیا ہمیں دو تین اڈے ملنا شروع ہو گیا تو یہ ابھی تھوڑی سی ڈال دیتا ہوں اور یہ بھی پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہوگی ہے تو تھوڑی سی نا میں مرگی کو بھی ڈال دا سوم لیا کولا مرگا نہیں جانسا وہ یہاں پر چوب کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو نا یہاں پر آ کر ڈال تو آج آجا 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 نا اور جو چھوٹے چوڑے اور گنجی مرگی ہیں نا وہ میں اب یہ بہم پنجرے کے اندر باندھ کرتا ہوں اور توڑی ہوئی نا میں نے نیڈی ڈال دیا ہی ہے تو اب اس کے اندر ہی وہ رہتے ہیں مرگیوں کے پاس ہی جاتا ہے اور دوسرے مرگیوں سے مارس آگیا جاتا ہے چلو نا ادھر یار آپ کھالو پھر وہ ضائع تو نہیں نا کرنا کھالو تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں ابھی جا رہا ہوں ایک فارمی چودہ لینے میں نے پہلے بھی کافی زیادہ چودہ رکھے تھے لیکن بچا ایک بھی نہیں تو میرا یار کافی زیادہ شوگ وہ وائٹ والا مرگی بنانے کا لیکن ابھی تک نہیں یار وہ پورا ہو رہا ویسے تو یہ بھلا مرگا بھی کافی زیادہ پیار ہے اور یہ بلیک والا بھی کافی پیار ہے لیکن وائٹ والا مرگا زیادہ پیار رہا ہوتا ہے تو یہ ہر بار یہ ایسی کرتا ہے تو ابھی جلدے سے چلتے ہیں دکان پر اور لے کے آتے ہیں یہ میرے گار کے پاس کیا شاپ تو جلدے سے ایک چودہ لے کے آتے ہیں اس کو ہم پالنے کی کوشش کریں گے اور اس کا فل دیان رکھیں گے یہ یہاں پر کھلی رہیں گی تو اب میں نے نہ زیادہ زیادہ کھولا ہی رہی نا جاتا ہوں اب باندھنی کرتا ہوں بہت چھوٹے چودے باندھ کر دیتا ہوں تھا کہ کو مرگا نا نے مارے یہ باندھ کر دیتا ہوں یہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے میرے سارے ل Bowl Frank ہوگی ہے میرے سے ڈار نہیں لگتا ہے کیا ہے چلے یہ باندھ کرتا ہوں یہ دیکھری چودے آگی ہوئے ہیں اور دیکھیں یار کتے بیادہ پیاری ہیں تو ابھی میں یہاں برا کر رہا کنکوز ہوگا میں سوچوں کہ ایک لوں کہ دو لے لوں تو ابھی دیکھیں یار کیا بچتا ہے تو میرا سے دل ہے یار دو لے لوں تاکو آپس میں کمپلی بھی ہو لے 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 لیتے ہیں ابھی میں کوئی تیز سا چودا ڈونڈ رہا ہوں دو ڈونڈ لیتا ہوں دو سہی رہیں گے اور ایک کننے مننے ہو کے بیٹھے ہو میں ہیں یہ یار دو سے بڑے ہو نا تاکو ہوں سروایب کر سکیں تو دیکھتا ہوں یار کون سے لے لوں تو شاپر میں لے گیا آگے ہوں اس کے اندر ڈالنے ہوں تو ابھی کوئی تیز سا ڈونڈ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ایک ایک آسے ویڈیو بنانے پاڑ رہی ہے چلے یار میں چودے اس کے اندر ڈال لوں تو پھر گار میں جا کے ملتے ہیں تو چوزے میں لے گئے ہوں لینے میں ایک گیا تھا اور وہاں پر جا کے میرا دل گیا کہ دو لے لوں اور لے میں چاہ رہے ہوں یہ دیکھیں یہاں اتنے زیادہ پیارے ہیں دل کرتا بنا ساری لے لے تو ابھی ان کو یہاں سے نکالتا ہوں اور میں نے یہاں پر ڈبا رکھا ہوا ہے تو ساری انتظام کر کے گیا تھا اور پھر میں نے لینے گیا ہوں یہ ڈبا ہے اور یہ پرانی ٹی شرٹ ہے اس کو اس کے اندر ڈالتا ہوں اور پھر ان کو اس کے اندر رکھتا ہوں تو کپڑا میں نے اندر لگا دی ہے تو ڈبا میں نے خود چھوٹا لی ہے تاکہ یہ آپس میں کلوز ہو کے بیٹھ چاہیں زیادہ ٹھنڈ نہ لگے تو اس کے اندر رکھتا ہوں میں چلے چلے آجو آجو بعد میں ڈبا میں نہ چینڈ کر دوں گا مجھے تھوڑا سا چھوٹا ہی لگ رہا ہے تو فیلحال کام چلاتے ہیں اس کے ساتھ میرے پاس ابھی یہ ہی ہے تو ضرورت پڑی تو چینڈ کر دوں گا تو میرے پاس نہ یہاں پر ایک اور بلپ پڑا ہو گا ہے یہ دیکھیں اس کا ہولڈر حراب ہو گیا تھا میں نے اس کو ڈریکٹ تاریں لگا دی تو یہ بھی یہاں پر نہ ایسے لگا دوں گا اندر کی طرف تو یہ نہ بھی لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی بلپ آنے ہو گیا ہے اور ابھی نہ اندر ہی اٹ ہو جائے گی ٹیمپریٹرین کا نہ مینٹین ہو جائے گا یہ دیکھیں جی چوزے بلپ کے پاس آ گیا ہے اور کیسے کٹھے ہو گیا ہے ہموش ہو گیا ہے تو گرمائشے چھلا گری ہے انہیں میں نے ڈبا ایک چوزے کے حساب سے لیا تھا لیکن میں نے اس کے اندر چار رکھ دی ہیں چلے کوئی نہیں چینڈ کر دوں گا اگر ضرورت پڑی تو ایک قسم کا میں نے چیلنج لیا ہے ان کو پالنے کا تو یہ ایڈیا میں جو میرے بائے نے دیا تھا اور وہ بہرہ تھا کہ ایک چوزہ لے گیا ہو اور اس کو ہی پالو اس کو ہی کو ٹیم بھی ہو جائے گا تو میں نے ایک ہی گیا تھا لیکن میں چاہ رہے ہوں اور یہ دیکھیں یار کیا کرنے ہیں یار زیادہ گرم ہے نا زیادہ گرم لگے گا انہیں ہاں زیادہ گرم ہے میں اس کو نہ تھوڑا سا اوپر کر کے لگا دوں گا یہ جی باجرا بھی آ گیا ہے ابھی یہ رکھتا ہوں مندر کھا لو ایک تو کھانے لگ گیا ہے اور یہ پینکو والا نہیں کھا رہا بھی اوے کھا لو نا اگر تو آپ کو ان کی کی ایر کے بارے میں پتا ہے تو آپ مجھے کمیٹ باکس میں لازمی بتا دیا ابھی تو میں نے بس باجرا ڈالا ہے انہیں جو کہ یہ نہیں کھا رہے تو میں نکال ہی لیتا ہوں یہ runter دیتا ہوں تو ان کی کی آر کے بارے میں آپ نے مجھے کمیٹ باکس میں لازمی بتا دیا تو جیسا آپ کہیں گے پھر ویسا آپ کری جائیں گے پانی میں نے ابھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ پانی انہیںЙivingں نے وہاں پر ہی قافی زیادہ پی لیا تھا بیمار ہو جاتے ہیں اور سروائیو نہیں کر سکتے مجھے تو یہی وجہ لگتی ہے ووہاں بھر یار کافی پانی پڑا ہوا تھا پانی پانی پیئے جا رہے تھے ان کا موگ سے باہر بھی آ رہا تھا یار یہ مجھے عجیب لگا تھا ویسے وہاں پر پانی کا دھیان رکھنا چاہیے انہیں اور ابھی یار آپ نے مجھے بتانے یار کمنٹ باکس میں ان کی کیسے کروں ویسے مجھ سے جو ہو سکا نا میں ویسے کروں گا تو اب انہیں ایسی رہنے دیتا ہوں اوپر سے نہ کھلے رہنے دیتا ہوں تاکہ تیمبریچر یہاں اندر مینٹین دے اور زیادہ ایڈ بائر آج ہے ٹھیک ایسی اور دبا میں چینج کروں گا میں نے ایک چودے کے ساتھ سے دبا لیا تھا لیکن میں نے اس کے اندرہ چار رکھ دی ہے تو دبا بھی چینج کریں گے جلدی تو میں نے تھوڑا سا باجرہ اندر ڈال دی ہے اگر کھانا ہوا تو کھا لیں گے لیکن دو تو فیلحال بلب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں بیٹھا رہنے دیتا ہوں میں نے آپ کو توتے دکھاتا ہوں یہ یہاں پر ہے توتی دیکھنے لیے دیتا ہوں یار بہر آیا ہوا تھا یہ ادھر ہے یہ بلو والا آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس کے لئے شارپ ناک بھی پوسٹ کیا تھا تو یہ بلو والا ہے اور ایک یلو والا ہے دو کلر ہیں تو یہ بلو والا ہے جو میں سے یہ بہر بھی آ رہتا ہے یہاں تک لیکن واپس اس کے نا اڈولی کے اندر جانے نہیں ہوتا ہے وہ میں پکڑ کے رکھتا ہوں اندر تو یار کیسے دکھا ہوا وہ پھر اندر لے گیا اسے تو یار میں دبا نیا لے آئے ہوں جو پہلے والا دبا تھا وہ کافی چھوٹا تھا تو اس ویسے یار میں فوراں نیا لے آئے ہوں تو ابھی نہ میں چودوں کو اوپر ہی لے آتا ہوں کیونکہ میری ویڈیو نیچے سے ہی نہیں بان دی تو میں نے ایک کلپ دیکھا نا تو وہ سارا بلو والا ہے چودے میں اوپر لے آئے ہوں اور ایک یہ نیا کپڑا لے آئے ہوں تو ابھی سب سے پہلے میں بلب لگا لوں یہ بلب میں نے لگا دی ہے یہ اس کونے میں لگایا ہے اور کپڑا بھی بچھا دی ہے تو جو وائٹ والا کپڑا تھا وہ میں نے نیچے بچھا دی ہے اور یہ بلیک والی ٹی شیٹ اوپر رکھ دی ہے اور ابھی یہ ریکھے باجرہ کھانا شروع ہو گئی ہے تو ان کو نہ یہ بلے دبے کے اندر رکھتا ہوں اور پھر انہیں باجرہ بھی ڈالتا ہوں آجو آسانی کے ساتھ کھاپی بھی لیں گے اور آجو دونوں آگئے ہیں ابھی میں نے باجرہ بھی لے گئے تھا یہ جونس ہے یہ بھی ڈال دیتا ہوں یہ تو کھار ہے نا پہلے کھارو کھارو جی کدھر آئے ہو ساری دیکھیں ہر ڈبے کے پاس آگئی ہیں یہ نہیں لگتا میں کچھ کھانے کے لئے لے آیا ہوں یہ دیکھیں اب کھانے لگ گئے ہیں تھوڑا بہت باقی میں نیچے جا کے ڈال دوں گا کیونکہ میں نے انہیں اوپر ہی تو نہیں نہ رکھنا نیچے جا کے ڈال دوں گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا میری چینل کو تو ملتے ہیں جلدی ہی نیکس ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ